پانچ سال کی بجائے نیا ہی پاسپورٹ لانچ کریں گے تاکہ سارے اس میں ڈیٹا ہے اور ملک کی رسپیکٹ ہو آج سے ہی پاسپورٹ ایس ایم ایس سروس راول پنڈی سارے پاکستان میں شروع کی جا رہی ہے اور اس ایس ایس سروس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم چھ مہینے پہلے آپ کسی مین مسئبت میں نہ پھزیں یکم جنوری سے پوری دنیا کے لیے ای سروس شروع کریں ایک سو اکانے ملکوں میں اور آخری بات جو پرائیم منسٹر صاحب نے مجھے ہدایت کی ہے اس میں آن لائن پاسپورٹ سروس تھوڑا ٹائم لگے گا یہ ایک سو بیس دن سے زیادہ مسئلہ ہے لیکن پرائیم منسٹر صاحب نے کل عمران خان صاحب نے ہدایت کی ہے کہ انٹیریئر منسٹری سات دن کا تمام وہ ملک جو ملکوں جو پٹرول پمپ ہیں سمگل شدہ آئل جو کہ کم و بیش دو سے تین بلین یو ایس ڈالر کا بنتا ہے اس کی خرید و فروغ بند کر دیں ورنہ انٹیریئر منسٹری ان کا پٹرول پمپ بند کر دے گی اور یہ کل کے فیصلے ہیں اور اگر کوئی فیصلہ رہ گیا ہے تو ایک سو چوبیس گھنٹے میں ایک سو بیس دن کے اندر ایکسپریس پاسپورٹ بھی جاری کرنے کی صلاحیت یعنی صبح دیں اور شام کھنیں اور یہ جو ای میل سروس ہے اس کے ذریعے لوگوں کو ان کے پاسپورٹ کا اور ہوم ڈیلیوری راول پنڈی اور اسلام آباد میں کی جاری ہے پنڈی میں سا پنڈی کا انہوں نے نام ہی ابھی نہیں رکھا ہوا تھا پائلٹ پراجیکٹ میں وہ سات دن بعد شروع ہو جائے گی لیکن اسلام آباد میں آج سے شروع ہو جائے گی یہ تو ہیں پاسپورٹ پہ کسی نے سوال کرنا ہے تمہارا چائنیز کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا ایک ایسا سسٹم لائیں گے کہ جو سی پیک میں چائنیز ہیں ان کو آنا ہی نہ پڑے انٹیریر میں ایسی ایل ایسی ایل میں کل کیبنٹ نے مجھے اس کا انچارج بنایا ہے اور میرے ساتھ جو ہیں فروغ نسیم صاحب ہوں گے دو ممبر کی کمیٹی اور دو ہمارے اور ممبر ہوں گے نسیم کھوکر صاحب اور شہزاد اکبر صاحب لیکن ایسی ایل کی ممبرشپ کا جو ایسی ایل کے ڈیسی این کا جو انچارج ہے اسے جو بھی آپ دے لیں سعودی عرب جا رہے ہیں ان کا پاسپورٹ اور ویزا کب ختم ہو رہے ہیں مجھے نہیں بتا کب ختم ہو رہے ہیں اور جو بات میں کہنا چاہتا ہوں ایسی ایل کی اور بلیک لسٹ کو میں نے آج ختم کم کرنے کی رہے دیئے چھے سٹھ ہزار لوگ جو ہیں ایف ای اے میں بلیک لسٹ ہیں اور چورتالیس ہزار لوگ جو ہیں وہ ادھر پاسپورٹ میں بلیک لسٹ ہیں جس ملک کے ایک لاکھ لوگ بلیک لسٹ ہوں میں نے ان کو کہا کہ کم از کم ان کو جو ضروری لوگ ہیں جن کا کرمینل ریکارڈ ہے جو انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹی میں ان کو رکھیں باقی پچھتر ہزار کو کم کریں پچھیک ہزار کریں ان کو میں نے ٹاس دیا یہ کرتے ہیں پاسپورٹ کے حوالے سے دو بڑے سوال ہیں ایک یہاں پر ایک سو چونٹیس کانٹریکٹ ملازمین ہے جن کی نوکریات انشاءاللہ دالہ وہ کنفرم کرائیں گے سر وہ اس کے حوالے سے ایک آرڈر آپ دیکھنے جو بھی ہے دوسرا یہ بتائیں سر کہ یہاں کے جو ملازمین ہیں سب سے بڑا ادارہ ہے سروس ڈیلیبری کا تقریباً دو سے تین ارب روپے کا انکم جنریٹ کرتا ہے لیکن یہاں کے بیس ارب روپے سو سے بزیار پچی سرب لیکن اس کے ملازمین کا تلخہیں باقی وزارت داخلہ کے ملازمین سے سب سے کم ہے تو اس حوالے سے کوئی انہیں پاسپورٹ جنریٹن پی دیکھیں ابھی تو ان کی معاشی صورتال پاسپورٹ والوں کی بہت بری ہے یہ چھے چھے ارب روپے سات سات ارب روپے کا انہوں نے بجٹ مانگا اور ملا انہیں دو دو ارب روپے ہے شیخ حفیظ صاحب سے میٹنگ کریں گے اس کا پی ایس ڈی پی بہتر کریں گے ان کی فنانچل کنڈیشن بہتر کریں گے بغیر حالانکہ یہ محکمہ تیار نہیں تھا آپ یقین کریں انٹیریئر منسٹری دس سال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں فیز بڑھاؤ ہمارے پاس پاسپورٹ امیگریشن کے لیے ایک بڑی بڑی فنڈنگ کی ضرورت ہے خواہ اس کا پی ایس ڈی پی ہو خواہ اس کی تنخواہیں ہو خواہ اس کے ایک سو چونتیس ملازم ہو ان کی معاشی حالت جو ہیں وہ کافی خراب ہے حجر شیخ صاحب پاسپورٹ کے حوالے سے آفیشل کو ریڈ پاسپورٹ کو میں نے نہیں چینج کیا میں ادھر میڈل ایس جو ریاض میں بیٹھا ہے جو دمام میں بیٹھا ہے دوالخوبر میں بیٹھا ہے جو طائف میں بیٹھا ہے جو قطر میں بیٹھا ہے جس بچارے کا پاسپورٹ جو ہے پانچ سال بعد وہ دھکے کھاتا ہے اور کرپشن ہوتی ہے اور وہ بچارہ نوکری سے بھی جاتا ہے اس کے لیے فیصلہ کی بہت سائے لوگوں نے دھکاتے دے رکھی ہے کوئی واپس نہیں لی جاری جو بھی فضل الرحمان صاحب دیکھیں فضل الرحمان صاحب اصل جڑ ہے اس وساط کی میرا کام تھا بتا دیں کل یہ نہ ہو کہ مجھ پہ وہ مقدمہ کر دیں جس طرح بے نظیر شہید کا بھی بتایا گیا تھا اسی طرح اور جن لوگوں نے بے نظیر شہید کا بتایا تھا کہ آپ کی سیکیورٹی کو اور اس کا انہی پہ مقدمے انہوں نے کروا دیئے بعد میں میرا تو کام تھا جی از ای منسٹر انٹیریئر ان کو بتا دیا کہ بیس افراد کی لسٹ میں ان کا نام ٹاپ پہ ہے دیکھیں مجھے یہ تو نظر آ رہا ہے کہ شاید ہوا آئے تو ہم تیار ہیں ہم نے بھی تیاری کرنی ہوگی ان کے استقبال کے لیے سو ابھی پرائی منسٹر صاحب نے مجھے کوئی ہدایت نہیں دی کہ پی ڈی ایم کے جلوس کے لیے استقبالیہ کیم بنانے ہیں کیا کرنا ہے اور مجھے ایسا پلٹیکلی محسوس ہوتا ہے کہ وہ استیفے کی طرف ابھی نہیں جائیں گے اور یہ میں بات پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں آج میرا بدھ کو میں نے چار لیا آج جمعرات ہو گئی آٹھ دن ہو گئے ہیں میرا یہ سیاسی تجزیہ ہے کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے درخواست دے کے الیکشن کمیشن سے کروائیں اور جس پہ کہ بڑی جدو جہت ہوتی ہے یہ زمنی الیکشن میں اسی لیے حصہ لے رہے ہیں اس سے میں نے نتیجہ آخذ کیا ہے کہ وہ سینٹ کا الیکشن جو کہ مارچ میں ہوگا اس میں حصہ لیں انشاءاللہ تعالیٰ ایم کیوم ہماری تحادی ہے نراز نہیں ہوگی میں کراچی جاؤں گا تو گورنر کو بھی ملوں گا اور رینجرز کو بھی اور ایف سی ایڈ کورٹر بھی دیکھیں ہمارے پاسپورٹ پڑے ہوئے ہیں کافی سارے انہوں نے پیسے دینے ہیں پرنٹنگ کے آہستہ ہستہ ہوگا مجھے خود افسوس ہے بلکہ میں نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ہم لوگوں نے اتنا اہم ایشو جو ذرہ مبادلہ کمانے کا سب سے بڑا ٹوکن ہے اس کی معاشی عادت بہت خراب ہے شکر پاسپورٹ کے حوالے سے بہت سائے پاسپورٹ مجھے یہ بڑی چھوٹی سی خبریں ہیں اصل خبر میری جان یہ ہے دیکھیں وہ تو ویزا آن رائیول پرائم منسٹر صاحب کی خصوصی ادایت ہے ہم ابھی شکایت کا بھی ایک پورٹل بنائیں گے انٹیریئر منسٹری تھوڑا سا ٹائم دیں ایک سو بیس دن میں نے خود مانگے ہیں آپ سے اتنی جلدی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ مسئلہ ہوئی ہے پاسپورٹ سے جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں کینسلیشن کے لیے تھے سینکڑوں پاسپورٹ جن لوگوں میں درخواست ہیں جمع کروای ہوئی ہیں کہ ہمارے پاسپورٹ میں کوئی غلطی ہے اس کو چینج کر دیں یا نیا پاسپورٹ بنا دیں اس حوالے سے کیا اس کو بھی دیکھ لیں گے آپ نے مجھے بعد میں سوال اگلی میٹنگ پڑے ہوئے ہیں اور پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں غیر ملکیوں نے پاکستان کے پاسپورٹ حاصل کی ہیں ایک توس انکوائری کا بتائیں جو پاسپورٹ جاری ہوئے ابھی دیکھیں اس وقت بیک اپ میں کوئی پاسپورٹ پڑا نہیں ہے جو انہوں نے مجھے بتایا اگلے مہینے کریں گے ایک سو بیس دن میں نے آپ سے مانگے ہیں ایک سو بیس دن مجھے دیں اور وزیر آزم نے بھی مجھے ایک سو بیس دن دیں ہیں صرف پٹرول والے جو ہیں وہ جو سمگل کا پٹرول ہے وہ سات دن کے اندر اپنے آپ کا ٹھیک دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو کچھ اگر آگے لگایا ہوئے مسلم لیگ نون کو تو مولانا فضل الرحمن نے لگایا ہوئے فیپلز پارٹی جو ہے وہ بہتر تاش لگا رہی ہے بہتر کھیلے گی اور مجھے پورا یقین ہے یقین کی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے یہ استیفے نہیں دیں گے مریم سے جلسے کر یہ دیکھیں اتنا بڑا الیکٹرونک میڈیا ہے اس کو میرا مطلب ہے میڈیا مل رہا ہے لوگ میڈیا میڈیا کھیل رہے ہیں لیکن میں اصل جو پلینر ہے جس کا ایجنڈا ہے جو اس ملک میں انتشار پھلانا چاہتا ہے جو اس ملک میں خلفشار پھلانا چاہتا ہے جو مدرسوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے جو مدرسوں کی طاقت کو اسلام آباد لانا چاہتا ہے وہ فضل الرحمان ہے اور فضل الرحمان صاحب سے میں درخواست نہیں کر سکتا ہوں کہ اس ملک کی سیاست پر بھی رحم کریں جمہوریت پر بھی رحم کریں اور اپنے اوپر بھی رحم کریں اور مشکل ملک کی رحم کریں کبس کا شعہ جو مل soprattutto جم берم